اینے پاکستان کی مطابق حکومت کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتی رانہ سناؤلہ کا بڑا بیان آ گیا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے رانہ سناؤلہ نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانہ سناؤلہ سے سوال کیا گیا اب اور کتنا وزن اٹھانا ہے ایسے اقدامات کا جو براہراز آپ کی پارٹی کے متصادم ہے اب آپ نے تیہ کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا ہے اختلافات اپنی چکا لیکن آپ کیوں پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتے ہیں رانہ سناؤلہ نے جواب دیا کہ یہ وزن اٹھانے والی بات نہیں ہے یہ ایک ریلیونٹ ٹائم پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے والی بات ہے آج کی پریس کانفرنس کے بعد یہ جو شور اٹھایا گیا ہے کہ آرٹیکل سترہ پڑھ لیا جاتا تو اتنی پریشانی کی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی رانہ سناؤلہ نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈیکلیریشن کرے گی کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ اور اس ڈیکلیریشن میں جو چیز دی جائے گی کہ یہ جماعت پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے اس ڈیکلیریشن پر پہلے کیبنٹ اچھی طرح غور کرے گی اور مجھے امید ہے کہ ڈیکلیریشن میں جو نکات ہیں ان میں اتنا وزن ہے کہ یہ بات بڑی آسانی سے اخص کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی ایسا کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں ڈیکلیریشن سپریم کورٹ جائے گی اور پھر سپریم کورٹ تیہ کرے گا کہ پارٹی کو بین کرنا ہے یا نہیں ابھی تو اس ڈیکلیریشن کا ایک پوائنٹ بھی سامنے نہیں آیا پہلے ہی شور مچ گیا ہے رانہ سناؤلہ نے مزید کہا کہ آئین میں یہ تحریر ہے کہ حکومت پابندی نہیں لگانی یا پابندی کا فیصلہ نہیں کرنا گورنمنٹ نے صرف ڈیکلیریشن کرنی ہے فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے